اے بڈنٹی تو جھوڑ میری کلونے کو کیوں تو میری کلونے سے کھر رہے جوے میری کلونے وقت اس ساتھ گنڈی ہاتھ میری کلونے کو لگا دیا تُو نے ہاپی پنکی میں تو بس آپ کے کلونے سے ٹوڑے دیر کھیر رہا ہوں اگر میری اس کو ہاں لگا لیا تو کیا ہو گیا ساتھ بہتو کھر روبی ہے میری ہاتھ تو غنڈے نہیں ہیں بلکل بھی تیرے ہاتھ گنڈے ہیں مٹی والے ہاتھ ہیں تیرے اور تو نے میری ساری کلونوں کو خراب کر دیا آپ نے یہ بڑھوں is کہیں کہ پیشانی سےkm sadece اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے کلون کو خان نہیں لگا ہوں گا اگر تم ماری باپا کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کام یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میں کلون کو گندے کرو گے گا باپا کو کہ تم اکلون لے کے دی آئندہ کہ میں اکلون کو تم بھی اور نہیں لگا تم ہا ماری ملازم کے بچے ہوئے اب ملازم کے بچے بان کرو آجاتے اور میری کلون کو چھرزے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے پنگی آپ پھر میں چلا جاتا ہوں اور میں آئندہ کے بعد آپ کے کھلونوں کو کبھی بے حاج دے لگاؤں گا ہلی پنگی بیٹا کیا بات ہے کیوں اتنی غصے میں ہو دیکھیں ممی یہ بندی بار بار میرے کھلونوں کو گندے ہاں لگاتا ہے اور میں نے اسے کہا کہ خبر نہ آئندہ کے بعد میرے کھلونوں کو بالکل بھی تمہیں ہاں نہیں لگا رہا اپنے گندے ہاں میرے کھلونوں کو لگا دیتا ہے سارے کھلونوں گندے ہو گئے میرے اچھا تو یہ بات ہے اسی وجہ سے میری پیاری بیڑی نراز ہے جی ممی یہی بات ہے اس میں سے میں نے سٹ آٹا ہے کہ میرے کھلونوں کو بچ ہوئے آرے بندی بیٹا ادھر ہو میری بات سنو جی آنٹی کیا بات ہے پنگی اور بندی تم دونوں بچے میری بات سنو اور بہت ہی توجہوں سے میری بات سنو دیکھو پنگی بیٹا تم دونوں بند کر دو اور پنگی تم میری بات توجہوں سے سنو ہمیں کسی کو بھی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ تم ملازم کے بچے ہو یا تم بریب ہو تو تم ہمارے کھلونوں سے نہیں کھیل سکتے دیکھو پنگی بیٹا آنے کے بعد میں تمہیں یہ بلکل اجازہ نہیں دیتی ہوں کہ تم بندی کو دونٹ ہو اگر ہمارے ملازم ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہمارا ہاتھ کون بٹاتا ملازم ہونے کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے بہت زیادہ نیچے لیور پر ہے آندہ کے پاس تم بندی مل کر کھلو گے اور تم اپنے کھلونے بندی کے ساتھ شیئر کرو گے ہمیں اس طرح سے بلکل نہیں کرنا چاہیے ہی ممی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے میرے پاپا نے مجھے کھلونے لاکے دیا میں کہے شہر کو کیوں دو دیکھو پنگی بیٹا اگر تمہارے پاپا نے تمہیں کھلونے لاکے نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم وہ کھلونے کسی سے بھی شیئر نہیں کرو گی بلکہ تم تمام جو کھلونے ہیں پرارے وہ تمام بندی کھلاؤ کر دو تاکہ وہ بھی اپنے گھر جا کر کھلونے سے کھیل سکے اور ہمیں تمام نیرگی کے لوگوں کا خدا رکھنے چاہیے خاص طور پر اپنے ملازموں کا اگر ہمارے ملازم ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہماری کون ہمارے کاموں میں ہماری حلب کرتا آندہ کے بعد تم ایسی سوچ بلکل بھی نہیں رکھو گی جو بہت بوری بات ہے ٹھیک ہے ممی آپ نے مجھے اچھی بات بتایا ہے آندہ کے بعد میں اس فرمان کروں گے ہم بندے کے ساتھ ملکہ کھیلوں گے اور اب یہ تمام چیزیں بندے کے ساتھ شیئر کروں گے آو بندے پر یہ ہم دونوں ملکہ کھیلتے ہیں شاپ باش میری بچی بہت ہی اچھی بات ہے ہمیں دوسروں کا لازمیں خیار رکھنا چاہیے آو بندے پر یہ ہم ملکہ کھیلنگے آندہ کے بعد میں تم اچھ اپنی خرونے شیئر کروں گے شاپ باش میری بچی تم بہت ہی اچھی بچی ہو